السلام علیکم نیشنل پوائنٹ سے میں ہوں عمر خان ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے کہ ٹیل پی پہ پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے شیخ رشید ہیں جنہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ بات کی ہے اور جو فرانس کی پہلے جو پروڈکٹس ہیں ان پہ بائیکارٹ کا بھی کہا گیا لیکن اب یہ ہے کہ ان کی جو گرفتاری ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے عمل میں لائی گئی ہے تقریباً دو دن ہوئے ہیں اس گرفتاری کو ملک میں عجیب سی کیفیت ہے لوگ پریشان ہیں اور جو کارکنان ہیں ٹیل پی کے وہ سڑکوں پر موجود ہیں پولیس کے ساتھ بھی کافی جھڑپیں ان کی سامنے آئی ہیں اور دیکھا یہ جائے ملک کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو کے رہ گیا ہے ساد رزوی جو ہیں وہ خادم حسین رزوی کے صاحب زادے ہیں اور جو تحریک لبائک پاکستان ہیں اسے لیڈ کر رہے ہیں اور جو ان کا لائے عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بات کی جائے وہ سڑکوں پہ آتے ہیں حکومت کی جانب سے وہ باتیں نہیں مانی گئی جس کے بعد انہوں نے یہ ارادہ کیا لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جب گرفتار کیا تو پورے ملک میں ایک عجیب سی کیفیت ہے لوگ پریشان ہیں تو آج ابھی تازہ ترین خبر آئی ہے کہ اب ٹیل پی پہ پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے شیخ رشید صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے مزید ہم آپ کو بتائیں گے جو ٹیل پی کی جو ان کا ادارہ ہے وہاں پر جا کے اور جہاں پر ان کا مرکز ہے وہاں پر جو ان کے کارکنان ہیں ان سے مل کے اگلی اپ ڈیٹس ہم آپ کو دیں گے اور ابھی کے لئے آپ کو بتائیں کہ بڑی خبر یہ ہے کہ ٹیل پی پہ پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے